سب سے پہلے بات کریں گے اس حوصلے کے اس حمد کی جس کے آگے سمندر بھی چھوٹا پڑ گیا ایک زد نے ایک جنون نے انگلیس چینل کی لہروں کو چیر کر اتحاس رچ دیا مدھ پردیش کے لال نے لندن میں کمال کر دیا ہے دراصل حوصلہ اگر ہو زد ہو جنون ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں اور یہ سچ کر دکھایا پیرا سویمر ستیندر سنگھ نے گوالیر کے پیرا سویمر ستیندر نے بریٹن اور یوروپ کے بیچ کے سمدر یعنی انگلیس چینل کو پار کر کے اتحاس رچ دیا ہے سویمر ستیندر نے بارہ گھنٹے اور چھپیس منٹ میں چوتیس کلومیٹر کا انگلیس چینل پار کیا ریلے کی ترش پر ستیندر نے اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ ہی اپلپ بھی حاصل کی ہے مہاراشت کے چیتن راؤت بنگال کے ریمو شاہ اور راجستان کے جگدیس چندر نے تیراکی کی اتنا ہی نہیں ستیندر انگلیس چینل پار کرنے والے ایشیا کے پہلے پیرا سویمر بھی بن گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ وکرم ایوارڈی ستیندر نے تیراکیس پردھاؤ میں اب تک سولہ میڈل جیتے ہیں جب شروعات میں ستیندر نے انگلیس چینل پار کرنے کی کوئیس جتائی تھی ادھکاریوں سے مدد بھاگی تھی تو انہیں دودھکار ملی تھی زی مدھ پردیش چھتیز گڑھ نے ان کے لیے سمرتن کیا ان کے خبر میں پکش چل چلائی اور اس کے بعد پرشاستان ان کی مدد کے لیے تیار ہوا بیقتی کی سوچ اور من وکلانگ ہوتا ہے اور کوئی بولے کہ ساریرک وکلانگتا کسی بھی پرکار کی کوئی میں دیبیانتا اس کو نہیں مانتا ہوں جس بیقتی کی سوچ اور من مجبوط ہے وہ جندگی میں کتنی بھی پرشتی کیون آئے ہیں تو بھی اپنے مقام پر پہنچ جائے گا اور ستین سنگھ اس کامیابی کے بعد ان کے پریوار اور دوستوں میں خوشی کا محول ہے گھر والوں کا کہہ رہا ہے کہ ستین نے نہ صرف ان کا اور گوالیر کا نام روشن کیا بلکہ پورے دیش کا نام روشن کیا ہے اب اس کامیابی کے بعد ستیندر تین اگست کو اکیلے ہی انگلیش چینل پار کرنے کے لیے اتریں گے ستیندر چھے نیشنل دیبیانگ شننگ چیمپنینشپ میں حصہ لے چکے ہیں اور اب تک وہ چھے سلور اور سات برانج میڈل جی چکے ہیں وہی ستیندر نے دو انٹرنیشنل اس پردھاو میں حصہ لے کر دو سلور ایک برانج میڈل بھی جیتا ہے ستیندر نے پچھلے سال ہی ممبائی کے سمدھر میں 36 کلومیٹر کی طرح کی کی تھی ستیندر کو دیکھ کر لگتا ہے جب ایک دبیانگ ویقتی وہ ایسا کر سکتا ہے تو پھر سارے لوگوں کو ان سے سیکھ لینا چاہیے کہ بھئی کبھی کسی چیز کو دیکھ کے گھوڑانا نہیں چاہیے وہی دبیانگ ہے جب وہ ان کو دیکھ کے جو بیسی مان سکتا کہ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا ان کو بھی سیکھ لینا چاہیے کہ بھئی جب یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں میرے لئے تو گورمان کا بات ہے کیونکہ یہ ایسا ہے ایسے بہت سے لوگ ڈونو لائٹ ہو جاتے ہیں ہینڈیکیپ ہونے کے بعد بھی اور کیونکہ نورمال لوگ بھی نہیں کر پاتے ہمارے لئے تو کسی بات ہے کیونکہ بھارت دیش کا ترنگا کا جنڈا میں لہرہا جائے کیونکہ یہاں پر ہمارے لئے لئے پوری گلی محلے کے لئے پوری گوالے پوری بھارت میں ہر سورلاس کا محل ہے میرے بہت اچھا لگ رہا ہے سب میرے کو ایسا محسوس ہے رہا ہے کہ میرا سپنا پورا کرے گا ستیندر کی محلے ملائی پہرہ سمر ستیندر کی کامیابی پر سب کو ناز ہے ستیندر نے اپنی اس کامیابی کے لئے زیمت پردیش شتیزگر کو بھی دھنے بات دیا دراصل مارچ دوزار سترہ میں زیمت پردیش شتیزگر نے ستیندر کی خبر کو پرمکتا سے دکھایا تھا ستیندر کیل ویبھاگ سے مدد ماغ رہے تھے اور اسی کو لے کر زیمت پردیش شتیزگر نے ان کے لئے مہم چلائی ہم آپ کو دیکھیں دو تصویر دکھا رہے ہیں پہلی تصویر اس کامیابی کی اور جب زیمت پردیش شتیزگر نے ستیندر کیلے مہم چلائی وہاں دوسری تصویر دیکھیں ہم اس وقت کی آپ کو دکھا رہے ہیں جب زیمت پردیش شتیزگر نے پرمکتا کے ساتھ اس خبر کو دکھایا تھا اور اس کے بعد کھیل ویبھاگ نے مدد کرنے کا آشوا سندیا پہلے انہیں صاف طور سے منع کر دیا گیا تھا اپنی دپارٹمنٹ اسپورٹ دپارٹمنٹ سے بھی ہیلپ کے لیے مانگا تھا تو بٹ ایک مہم چلائی تھی میرے کو کوئی سپانسر نہیں مل رہا تھا ایم پی جی نیوز نے ایک سمدر کی لہرہ پر پیرو کے نسان بہت مہم چلائیا جی والوں نے میرے لیے ایک طرح سے ہمارے ساتھ جوڑے رہے اور اسی مقام کے ساتھ ایک سارے میڈیا بندو اور سبھی لوگوں کو میں تینکی بولنا چاہتا ہوں تو دیکھیں وہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب دوزار سترہ میں زیمت پردیش شتیزگر نے پرمکتا کے ساتھ ستیندر کی جو لڑائی تھی اس میں ساتھ دیا تھا یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر دیویانگ ستیندر ہیں وہ حوصلہ رکھتے ہیں تو پھر پرشاسن مدد کیوں نہیں کر رہا اور دیکھیں تصویر ستیندر ہمارے شوڑیوں میں بھی آئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اپنی بات رکھی تھی یہ بھروسہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ انہیں کم سکم موقع تو دیا جائے اس کے بعد ان کے سامنے شرط رکھی گئی ممبئی میں انہوں نے سمدر میں بیتے سال تیراکی کی 36 کلومیٹر کی اور اب اس مقام پر ستیندر ہیں اس خواب پر ہیں جس کا انہوں نے سنگھرش کیا اور اس سنگھرش کے بعد انہوں نے زیمت پردیش شتیزگڑ کو بھی شکریہ کہا ہے اور اس وقت ستیندر کی جو افسر مدد کرنے کو تیار نہیں تھے اب ستیندر کو وہ شبکام نائے دے رہے ہیں سنیے میں نے اس سمیں یہ بولا تھا کہ بھئی کریشنل صدی کر دیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سوئنگ پول میں تیارنے والا بچہ جو سو دو سو پانسو میٹر تیارتا ہے چالیس کلومیٹر یدی ہم دھنڈے سمدر کی بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری جمعہ داری ہے کل کے دن یدی کوئی حادثہ ہو جاتا تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہماری ریسپانسبلیٹی فکس ہوتی کہ آپ لوگوں نے کیا دیکھا تھا تو ہم نے اپنی طرف سے جو ہے اس کو جو سلحہ دیتی وہ میں آج بھی اس پر قائم ہوں اور لیکن اس نے پار کیا یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے لیے وہ بڑھائی کے پاتھ رہے ہیں تو دیکھیں یہ وہ تصویر ہے جب انگلیس چینل کو پار کرنے کے لیے ستیندر اترے اور چوتیس کلومیٹر کی تیراکی کی مدھ پردیش خلال نے لندن میں کمال کیا ہے اور اب وہ لوگ بھی ستیندر کو بڑھائی دے رہے ہیں جنہیں یہ شک تھا کہ ستیندر جو بات کر رہے ہیں اس پر کھرے اتر بھی پائیں گے یا نہیں